ہیلو اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہیں سب کے اور کیسے گزر رہے ہیں آپ سب لوگ کے دن تو آج تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں اور میں گئی تھی شاپنگ پہ تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ آپ شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں لیسز وغیرہ کہاں سے لیتی ہیں تو یہ جو ہے یہ سارے میں آپ کو چیزیں دکھاؤں گی کہ میں کہاں کہاں سے لیتی ہوں لیسز وغیرہ کہاں سے لیتی ہوں اور چھوٹی سے اپنی یوٹیوب جرنی بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ with the passage of time آپ دیکھیں گے کہ میری یوٹیوب جرنی کیا تھی اور میں نے کیسے میری یوٹیوب سے انکم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ سب آپ کچھ سب چیزیں دیکھیں گے تو اب سب سے سلتے ہیں لیسز والی دکان پہ اب یہاں جو ہے لیسز والی دکان دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں یہ سارے لیسز تھیں اور یہ ہول سیل کی شاپ تھی اور بہت سارے مجھے ویورز نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ نہیں بتاتیں لیس کا لیس شاپ کا ایڈریس نہیں بتاتیں تو اس کا میں نے اینڈ پہ جو ہے آپ کو کارڈ دیا ہے امید کروں گی کہ آپ کو پسند آئے گا یہ جو تھیں یہ آپ کو کھلوں میں کھلی جو لیسز ہے نا وہ نہیں ملیں گی جو سارے آپ کو بندلز کے بندلز ہی ملیں گے کچھ لیسز جو میں نے لیں تھی وہ میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی شو کر آ چکی ہوں یہاں پہ یہ جو ہی ساری لیسز تھی گھوٹا پٹی والی لیسز تھی تو آپ یہ جو ہے یہ ایک پوری لیسز لے سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے آپ کو ایک گز یا دو گز نہیں ملے گی آپ کو لینے پڑے گی پوری کی پوری لیکن اس طرح کی جو لیسز ہوتی ہیں وہ آپ کے اگر کسی کی شادی کا ایونٹ بغیرہ ہے تو لے لیا کریں بعد میں کہیں نہ کہیں یہ ایسی لیسز لگ جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ پیکس دیکھ سکتے ہیں گھوٹے کی گھوٹا پٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ کیول سوٹس پہ لگانے کے لیے دوپٹو پوری ویرہ پہ لگانے کے لیے یہ لیسز بہت اچھی لگتی ہیں آپ دیکھیں کتنا سامان پڑا ہے اس دکان میں اور ہر طرح کی لیسز پڑی ہے یہاں پہ یہاں پہ گھوٹے کے پھول بھی تھے گھوٹے یہ شیشے بھی تھے اور شیشے جو آپ کو باہر سے expensive ملتے ہیں وہ یہاں پہ آپ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو بہت reasonable ملیں گے آگے جا کے میں اپنی لیسز بھی دکھاؤں گی یہ باری جو لیسز تھی نا یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی گھوٹے کی ڈوری تھی آپ نے دیکھا ہوگا dark green color تھا اور 7 گھوٹا تھا اس color میں جو تھی وہ اور بھی ڈوری تھی pink color میں بھی تھی orange میں بھی تھی red میں بھی تھی آپ کی جو دل چاہ رہا تھا وہ آپ لے رہے تھے تو یہ بھائی جو ہے ہمیں دکھا رہے تھے جو جو چیزیں مجھے چاہ رہے تھے آپ اوپر گھوٹا بٹی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ pink color کے یہ لیسز میں نے ان سے کہا تھا دکھا دیں مجھے تو یہ مجھے وہ دکھا رہے تھے یہ دیکھیں یہ pink color کی لیسز انہوں نے دکھائی ہے اور یہ جو ہے دوبٹے پہ لے کے لگا سکتے ہیں آپ اور دوبٹے پہ ویسے بھی 8 گھرز لیسز لگتی ہے اگر آپ کو پورا پتہ آپ کو 16 گھرز کا یا 10 گھرز کا آپ کو 100 یا 1500 میں مل جاتے ہیں تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے تو یہ دیکھیں یہ red میں ہے وہی pink والی جو تھی وہ اب یہ red میں بھی ہے ہر color ان کے پاس موجود تھا آپ کی مرضی ہے کہ آپ کونسا color لینا چاہتے ہیں کونسا color نہیں لینا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں نیچے وی زمین پہ ان کے پاس اتنا سمان تھا کہ ان کے جو ہے وہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن ماشا لائن کے پاس مہال بہت زیادہ تھا یہ counter پہ جو ہے پھر ہم نے یہ سائی چیزیں رکھتے گئے جو ہم نے لینی تھی وہ سائی چیزیں رکھتے گئے اچھا viewers تو میں آپ کو اپنی چھوٹی سی یوٹیوب کی journey بھی دکھا دوں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے جنوری میں start کے تھا اپنا یوٹیوب تو اس میں میں نے بہت کم کم ویڈیوز ڈالی مہینے میں ایک ویڈیو ڈالی کیونکہ میرا response اچھا نہیں آرہا تھا پھر جو ہے وہ میری ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تو میں نے چلو سوچا کے اور بھی میں اپنی ویڈیوز جو ہے وہ ڈالتی رہتی ہوں تو پھر میں نے ڈالنا ہے start کیا پھر میرا جون تک مارچ اپریل جون جون تک میرا جو ہے وہ وچ آر کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن جو ہے وہ میرا چینل منیٹائز نہیں ہو رہا تھا منیٹائز ہونے میں اس نے اتنا عرصہ لگایا اتنا عرصہ لگایا اور بیچ میں ایک تریجیو بھی ڈیو ہوئی کہ میرا موبائل ٹوٹ گیا تو جس سے میں نے لاغ ان کیا ہوا تھا نہ مجھے اس کا ایمیل یاد تھا نہ مجھے پاسورڈ یاد تھا تو اس جانسے یہ سارے میرے ساتھ مسئلے ہوئے اور پھر میرا جو ہے وہ کافی عرصے تک میرا یوٹیوب چینل منیٹائز نہیں ہوا تو اب جا کر جو ہے میرا یوٹیوب چینل منیٹائز ہوا ہے یا آپ ساتھ ساتھ دکان کی لوکیشن بھی دیکھ لیں تو میرا اب جا کے یوٹیوب چینل منیٹائز ہوا ہے نیومبر میں تو پھر مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملی کہ چلو بھئی اب منیٹائز ہو گیا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے ایک بریک کے بعد سٹارٹ کیا تھا تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا کہ اب بھی میرے چینل پر اتنے ویوز نہیں آ رہے جتنے پہلے آیا ویوز آیا کرتے تھے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آتے ہی آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یوٹیوب پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو with the past of time آئی سائز تا کر کے ارننگ ہوتی ہے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے مجھے یوٹیوب کا سٹارٹ کیا ہوئے لیکن ابھی تک میری ارننگ نہیں ہوئی اور انا ہی مجھے اب یہ فرسٹ پیمنٹ ملی ہے تو بس یہ میری چھوٹی سی ایک جرنی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہاں بھی آپ ڈیفرنٹ لیسز دیکھ لیں یہ جو میں نے لیں تھی آپ کو یہ ساری لیسز بھی نظر آئی ہوں گی میری پیچھلی ویڈیوز میں کہ میں نے جو ہے وہ پیک کے پیک لے لیے تھے اور گوٹا پٹی ہر قسم کے آپ کو یہاں پہ مل جائے گی فینسی لیسز بھی مل جائیں گی فینسی لیسز جو ہے نا اب یہ گوٹا پٹی جو ہے کیونکہ مجھے اتنے زیادہ نہیں چاہیے تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چھوٹا مجھے مطلب اس کا کارٹ کے دے دیں گے تو انہوں نے کہا ہاں جی بلکل ہم آپ کو کارٹ کے دیں دیں گے اس شاپ کے شاپ کی ویڈز بہت زیادہ کوپریٹیف تھے ہم نے بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا کہ یہ دکھا دیں گے کلر میچ نہیں ہے ہم خود اندر جا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ بلکل اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ جب آپ لیسز وغیرہ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سیلیکشن کے بھی ضرورت پڑتی ہے اور پھر کلر وغیرہ بھی میچ نہیں ہوتے تو وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں بھی آپ کو دکھا رہے تھے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے اب یہ دیکھیں آپ کتنا سامان پھیلا ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو پچھلی بھی دکھا چکی ہوں کہ میں نے یہ ساری چیزیں لینے تھی اور ڈیفرنڈ چیزیں میں میچ بھی کر رہی ہوں کہ یہ لینے چاہیے اب یہ دیکھیں والی جو گھوٹا بٹی میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ میں نے پنک میں بھی لی ہے اور گرین میں بھی لی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر انارگلی فراغ بنا رہے ہیں تو اس پہ لگا لیں تو یہ اچھی لگتی ہے اور زیادہ ایکسپنسی بھی نہیں تھی اور یہ دو سو چالیس کی پورا سرٹ تھا یہ جو پنک آپ دیکھ رہے ہیں دو سو چالیس کا تھا اور یہ فلارز اور یہ جو گھوٹا بٹی تھی پیچھے آپ نے دیکھی تو وہ تھوڑی ایکسپنسیف تھی اس کا مجھے ریٹ نہیں یاد لیکن وہ تھوڑی ایکسپنسیف تھی اب یہاں پہ اب اس کی شاپ کا اپنے نام بھی دیکھ لیا ہوگا تو اس پہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے شاپ بھی لکھا ہوا ہے ویڈیو کو پاوس کریں اور دیکھیں تو یہاں پہ میرا بل تھوڑا زیادہ بنا تھا اس کے بعد ہم گئے چھاپے والے کے پاس ہم نے چھاپا لگوایا اور ہم نے چھاپے وغیرہ بھی دیکھے کیونکہ تھوڑے کام والے سوٹ بھی شادی سیزن چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے کام والے سوٹ بھی اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے تو یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں اور چھاپا جو ہوتا ہے وہ آپ کو چھوٹا چھوٹا نہیں لگوانا چاہیے اس میں کام بہت زیادہ مہیند ہوتی ہے باریک کام میں بہت زیادہ مہیند ہوتی ہے بنیزبت کے موٹے کام میں تو میں تو پریفر کروں گی کہ آپ جو ہے وہ چھاپا موٹا ہی لگوا ہے تو اور جو ہے وہ مجھے سوئی کے کام والا چھاپا چاہیے تھا تو ان کے پاس موسٹلی موسٹلی ریٹے والے چھاپے والا ریٹے والا چھاپا تھا تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں سوئی کے کام والے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ترقریباً مجھے دو گھنٹے لگیں گے تو میں نے کہا کہ دو گھنٹے میں تو بھائی اتنا زیادہ ٹائم ہو جائے گا اور میں زیادہ ٹائم بزار میں لگا چکی ہوں تو میں نہیں لے گی سکتی تو وہ کہتے کہ چلیں پھر آپ نیکس ٹائم آجائے گا پھر میں نے یاد دلا دیا تھا کہ آپ میں نیکس ٹائم آؤں تو آپ یہ نکال کے ضرور رکھے گا یہ جو ہے یہ ہمیں کچھ گھٹے کے چھاپے دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اپنا اپنا کام بھی کر رہے تھے ہم نے انہیں کہا کہ آپ پر ڈیسٹاب نہ ہوں ہم خود دیکھ لیتے ہیں گھٹے کے چھاپے تو وہ اپنا کام بھی کرتے رہے ہمیں دکھاتے بھی رہے اس طرح ہمارا کام چلتا رہا تو یہ جو تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو میری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ہر آنے والی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور ویورز میرا ٹیسٹ ہونے والا ہے تو اس کے لئے بھی ضرور دعا کریے گا کہ اللہ تعالی مجھے کامیاب کریں آمین تو آمین ہوگے اللہ حافظ ٹیک کیر فی امان اللہ